ہم موت کے بعد حیات پہ کال ہے نا جب موت تاری ہوئی کلوں نفس ان ذائقتل موت کا وعدہ پورا ہو گیا انہ کم ویتن 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 ان کا وعدہ پورا ہو گیا لیکن بل احیاء ان کے بعد جب حیات آگئی تو وہ نبازیوں کے کس میں یاد ہے آپ کو لوگ کرتے ہیں نا کہ آج کل شے کس میں ہے اصلی بسلی فصلی اصلی بسلی فصلی آج کے کھاٹ کے تیر سو ساٹھ کے اصلی تو وہ ہے نا جن پر تبنی کی جماعت والوں کا آت پھر گیا یا کسی مولی شاہب کا ارے پانچوں نبازی باہ جماعت پڑتے ہیں بسل کا منہ ہوتا دلنا کہ نبازی کے ساتھ ہوئے نباز پڑھنے چلے گئے تاشوالے کے پاس بڑے تاشی کھیلتے رہے اور فصلی وہ جو دو کتارے رمضان میں چاول کھانے والے نمازی آتے ہیں فصلی بٹے رہے جب تک بسل میں چاول آتے رہیں گے وہ بھی فصلی بٹے رہے آتے رہیں گے اور جب چاول آنے بعد ہو گیا وہ بھی گیارہ میرے چھوٹی کر گیا اصلی بسلی 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 آتے کے کہ باقی کوئی نباز نہیں پڑھنے جب ایک دن سب سے پہلے آنا ہے پہلے بوزر سے لڑنا ہے پھر بھاری شاہ سے لڑنا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ جوری صاحب بحثیت پہنچے ہوئے ہیں کھات کے کہ اور کوئی نباز ہی پڑھ نہیں جنازہ جا رہا ہے کھات کو ساتھ ہو گیا اس لیے نہیں کہ دعا یاد اس لیے کہ اگر آج ہم ساتھ رہوئے تو کل ہماری کھات کے ساتھ بھی کوئی نہیں جائے اور تین سو ساتھ کے کہ یہ بھی پڑھ نہیں ہے بس تو آنکھ میں دن کچھ زیادہ نبازی بھی آ جاتے ہیں لیکن استجا خانے اُدھنی ہوتے ہیں جو گر آتے ہیں تو پھر ویٹنگ نسٹ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نا کیونکہ بابا جی اندر سنجے میں چلے گا بچارے طالب آبار کھڑے انتظار میں اور بعض لوگ ننگے ہی کچھ لوگ کچھ پڑھتے رہتے ہیں وہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے بار آواز آ رہی ہے اللہم آرہتی راہتر جنب ولا ترہتی راہتر طالب ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ دعا تو غضو میں ناک پر پانیدات اٹھ کری جاتی ہے بابا جی شاید غضو کر بھی بیٹھ کے اندر بابا جی بہن نکلوں نے پوچھا بابا جی غضو کر لیا غضو کہاں استجا کیا ہے کہ بابا جی بڑا استجا کیا ہے چھوٹا بڑا کیا ہے دعا کا اور سی بریتر پھر دعا سنا دی اللہم آرہتی راہتر جنب لا ترہتی راہتر ناک تو نے کہا کہ بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے لیکن دعا کا سراخ بول گیا کہ کس سراخ پر پڑھ لیتا تو جس طرح دعا یاد کی تھی کس سراخ بھی اس طرح ہمارے پاس دوستوں کو ایت تو یاد ہوگی انہ کا میتوں و انہوں میتوں لیکن بابے کی طرح جہاں دل چاہتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے بابے ہماری قسمت میں کہاں سے آگئے ہیں اگر ان کو ایک ایت یاد ہوگی ہے تو اس کا موقع محل بھی یا اللہ ان کو یاد ہو جائے بجارے بابے کی طرح جیس طرح پر دل چاہتا پڑھنا جروع کر دیتے ہیں انہ کا میتوں و انہوں میتوں انہ کا میتوں و انہوں میتوں تو مقصد میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بریادی اشعال تین سے توحید رشالت اور مات توحید کا بھی انکار کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا رشالت کا انکار کر دیا جو عدیث پڑھو قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا اور یہ بات نہیں کہاں سے مرزا قادیہ علیہ وہ یہی کہتا تھا کہ وفات مسیح جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اور جو معلومی عیسی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں یہی کچھ حیات النبی کے منکر کہتے ہیں کہ وفات قرآن سے ثابت ہے انہ کا میتوں و انہوں میتوں اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں وہی جو سبق مرزا پڑھا گیا تھا یہی ان لوگوں نے یاد کر رکھا ہے تو رشالت کا بھی انکار کرا دیا کہ ان کی بات نہیں مان دی حالانکہ حضور پاک کو ماننا ان کی باتوں کا ماننا ہے ذات تو ببو جال بھی مانتا تھا تو جب باتوں کا انکار کر دیا تو حضور کو مانا یا انکار کیا اور تیسے تھا کچھ دار تھا مسلمانوں کو قبر کی عذاب کا دیکھو قانون کتنا شرط کیوں نہ ہو کتنا شرط کیوں نہ ہو وہ گناہ کو ختم نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گناہ گلیوں سے باگ کر ادھیر کوڑیوں میں چھپ جائے گا جہاں قانون اسے دیکھ رہی رہا ہے لیکن دن سے قناہ نکالنا یہ وہی تصور ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر بات کا حساب دینا ہے یہی آخرت کی ہاں شادری جو تھی یہی ہمیں گناہ سے روک نہیں تھی اس کو بھی ختم کر دیا قبر کا عذاب سواب بھی ختم کر دیا جب مسلمانوں میں یہ تصور پکتا تھا یہ یقین اور ایمان اس وقت حالات اور تھے پہلے زمانے میں مسلمان تخت پر بیٹھ کر بھی بھولتا نہیں تھا غیاس الدین بلبن محمد طغلق ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی انگلیس پیریان میں انگریزی دور میں تو اس کو ظالم بادشاہ دی کرو لکنگ کے نام سے اپنے پڑھایا گیا تھا لیکن جب اسلامی تاریخوں میں اس کا حال پڑھا تو یہ بڑا جیبہ بہت لیک آدمی تھا لکھا ہے کہ یہ جب بیٹھتا تھا کرسی عدالت پر تو دونوں طرف ساتھ علماء بیٹھے ہوتے تھے سامنے ایک لکڑی پر کفن لٹکایا ہوا تھا عدالت میں جبکہ ملزم آ کر سامنے کھڑا ہوتا تو ایک آدم کہتا کہ بادشاہ سلامت موت حق ہے موت لیکن اس کفن میں شک ہے پتہ نہیں تجھے یہ نسیب ہونا ہے یا ملنا ہے اور اگر ملا بھی تو اتنا ہی ملنا ہے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی نہ فوج نہ دولت نہ اولاد نہ مہم آ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی تو اس لیے اس مقدمے کو اس طرح سننا ہے کہ جب آگے خدا کی بارگاہ بھی حاضر ہو تو وہاں اس کے بعد اس کا بیان سنتے علماء بھی سنتے بیٹھ کر پھر علماء سے بشرا کرتا کہ شریعت میں اس کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ سناتے اور سات علماء یہ یاد کراتے کہ بادشاہ سلامت آج کلم تیرے ہاتھ میں اس کا فیصلہ تو لکھ رہا ہے کل میدان قیامت میں تو یہاں کھڑا ہوگا اور فیصلہ اللہ کے آج میں اس لیے یہ یاد رکھ رہا ہے اچھی طرح کہ یہ فیصلہ تجھے وہاں شرمسار میں کر ایک اور واقعہ چلتے چلتے سنا دوں سلطان محمد غزمی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے ایک آنمی بیچارہ حاج کے لیے گیا مکان باہر کی طرف تھا تو آپ تو نوٹ ہیں جتنے چاہیں چھپا لیں جو تو پیسے ہوتے تھے اتنی گھڑی ہوتی تھی حاجیوں کے پاس سب کو پلاثر کی اتنا مال اس کے پاس ہے چھپا ہے نہیں جا سکتا اس نے اپنا حاج کا خرچہ بھی لے لیا گھر والوں کو خرچہ دے دیا کچھ پیشے کسی دوست کے پاس امان ترکھوا دیئے کہ بعض اوقات وقت ہی ایسے خرچہ جاتے ہیں تو بچے میرے پریشاندہ ہوں ان کو یہاں سے دے دیلے ایک اور دوست کو اتیاطر کہہ دیا کہ اگر بالفرق وہ بھی پرقم ختم ہو جائے تو اگر قرض مانگے تو قرض دے دے رہا میں حاج پر جا رہا ہوں اس وقت حاجہ ہوای جگہ آتا پھار پھار نہیں کہ چھے کھنٹے میں واپس آ جاتا ہے وہاں سے بیٹھ کے وہیلے لگتے تھے اور باقی جیسا اشرفیہ تھی وہ ساری ایک بند کر کے ایک تھیلی میں اس پر بہر لگا کے قاضی صاحب کے پاس امان ترکھ دی کہ گھر باہر کی طرف ہے کچھ اور وغیرہ نہ آجائے حاج پر چلا گیا حاج سے باپس آیا تو کئی دن تک تو لوگ مبارک دینے والے آتے رہے دعا کرانے والے آتے رہے پتہ چلا کہ سارا ختم ہو گیا کچھ قرض بھی لیا اس نے کہا کوئی بات نہیں پیسے رکھے کچھ دنوں بعد جب فارغ ہوا اب یہ گیا قاضی صاحب کے پاس کہ قاضی صاحب جائے کا مہتر آ گیا تھا آکہ کہ کہاں ہیں دیکھو کہ رکھی ہے اٹھا لاؤ وہ ٹھیک ہے کہ اسے پھٹی ہی تھی نہیں کہ یہ نہیں لے جاؤ لے گیا خوزی خوزی گھر جا کے جب تھالی کھولی تو اس میں بجائے اشرفیوں کے ٹھیک رہے ہیں وہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا بنا کاری صاحب کے پاس گیا جی میں اشرفیہ راکے گیا